آپ ایک یتیم کا ماتم ہے میں نے بھی بچپنا یتیمی میں بسر کیا مجھے بھی معلوم ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے آپ متوجہ ہو گئے نا آپ سمجھ گئے نا آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ آج کس کا ذکر ہوگا آج اس شہید کا ذکر ہوگا جو زندگی میں پامال ہو گیا میں کوئی مثال نہیں دوں گا میں کوئی مثال نہیں دوں گا کہ قاسم کیسے پامال ہوئے بس اتنی مثال سن لیجئے یہاں تبرکات سجے وے رکھے ہیں نا ان پر پھول لگے ہوئے ہیں نا جب تابوت اٹھایا جاتا ہے تو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا پھول زمین پہ گفتے ہیں قاسم کا جسم بھی اسی طرح سے پامال پڑا تھا آپ نے حضرت اون و محمد کا ذکر سنا آپ نے حضرت علی ازغر کا ذکر سنا کل آپ حضرت عباس کا ذکر سنیں گے آج آپ حضرت قاسم کا ذکر سن رہے ہیں دیکھئے آج کے ذکر میں رونے میں کوئی کمی نہ ہو اس لیے کہ قاسم کا دل دکھاوائے کہیں شہزادہ یہ نہ کہے ارے میرا بابا زندہ ہوتا بس ساتھ آٹھ منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی تھکے تو نہیں ہیں آپ اور اگر تھکے بھی ہوں تو اس امام کو سلام کر لیجئے جو پوری عمر رویا جو پوری عمر رویا اگر چلتے چلتے تھک گئے ہو اگر بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو تو اس بی بی کو سلام کر لینا جو اٹھارا گنڈے دربارِ یزید میں کھڑی نہیں اگر ابھی تر نیاز نہ کھائی ہو تو سکینہ کی بھوک کو یاد کر لینا جداک اللہ جداک اللہ جداک اللہ جہاں جہاں زینبیہ چینل کے ذریعے لائف مجلس سنی جا رہی ہے میں ازاداروں سے کہوں گا اب سارے کام چھوگ دیجئے یا مجلس سننا چھوگ دیجئے ٹی وی کے سامنے سے ہٹ جائیے یا سر جھگا کے بیٹھ جائیے اس لیے کہ آج ٹوٹی پسلیوں والی دادی اپنے پامال او دے گا پرسہ لینے آئیے محضر شہادت میں قاسم کا نام نہیں یتیم رو رہا ہے آج تک یتیمی کا احساس نہیں ہوا اس لیے کہ حسین جیسا چچا موجود ہے لیکن آج قاسم کو یتیمی کا احساس آج قاسم کو محسوس ہو رہا ہے کہ آج کو میرا بابا بھی ہوتا تو میرا نام بھی محضر شہادت میں ہوتا جیسے باب کا تصور کیا ویسے ہی باب کی شہادت کا وقت یاد آیا ویسے یہ یاد آیا قاسم یہاں ہو اے بیٹا لو یہ تعریض باندھو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں قاسم کے بازو بار امام حضر نے تعریض باندھا اور یہ کہہ دیا قاسم یہ تعریض اس وقت کھولنا چاپ تمہیں احساسیں یتیوی سدائے میری یاد تڑکائے امام حضر گھٹنوں میں مو ڈالے قاسم سب سوچ رہے اس سے بڑا وقت کونسہ ہوگا تعریض کھولا چاٹ کیا پڑھا حسین کربلا میں جب تم نرکہ آدھا میں گھرے ہوگے میرے بھائی اس وقت میں وہاں پر نہیں ہوں گا اے حسین میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا لیجے قاسم مسکرہ دیئے چچا کے پاس خد لے کے گئے اے چچا یا حسین بابا کا وسیعت نامہ حسین نے وسیعت نامہ پڑھا رو دیئے قاسم 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 خدا حافظ لیکن ایک مرتبہ حسین نے بھگی کا رک کیا اور کہا بھائیہ حسین کہ عاشق تم ہوتے تو دیکھتے کل طرح تو ظالموں نے مجھے گھیرا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ابھی آپ اور روئیے روئی یا رولائی یا رونے والے کی شورت بنا آئے دنیا کا سب سے بڑا سچا کہہ رہا ہے کہ جنت ملے گی یا ذائرہ ہم جنت کی لالت میں نہیں آپ کی ملومیت پر رو رہے ہیں مہاں سے رخصت ہوئے خیموں سے جب نکلے ہیں تو قد اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین پر خط کھج رہی تھی تلوار زمین پر لکھیر نشان کھج رہی تھی خسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا دھوڑے کے اوپر بٹھالا خاصم نے کہا چچا اجازت بیٹا تھوڑی دے رکو گرے پاہن کو کھولا گرے پاہن کو چاک کر دیا ارے کیوں چاک کیا آپ سمجھے تاکہ قاتل اور دشمن اگر وار کرے تو یہ سوچ کے کرے یتیم آ رہا ہے جدا کر اللہ جدا کر اللہ یتیم آ رہا ہے یتیم یتیم آ رہا ہے جاؤ قاسم امام حسن کے بیٹے تھے علی کے پوتے تھے ابباس کے بھتیجے تھے حضرت ابباس نے حضرت قاسم کو خنون جنگ سے کہا تھے شہزادہ میدان پہ گیا جس طرف قاسم چلے جائیں موت کا سنہتہ علی مان علی مان کبھی ادھر عملہ کبھی ادھر عملہ کبھی کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں ہاں مقتلے کربلا میں اپنے بابا کی شجاعت کا اعلان کر رہے ہیں میں حسن کا بیٹا میں حسن کا بیٹا ایک مرتبہ عمر ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا سوار ہو کے کہتا ہے یہ علی کا پوتا ہے یہ علی کا پوتا ہے یہ علی کا پوتا ہے اس طرح سے اس سے نہ لڑو نیزہ برداروں ایک جنہ بے جمع ہو تیرندازوں ایک جنہ بے جمع ہو دھوڑے سواروں ایک جنہ بے جمع ہو تلواروانوں ایک جنہ بے سوار ہو ایک ساتھ حملہ کرو لیجے حسن کا لڑلا ہزاروں کا لشکر جدہ کھلا جدہ کھلا جدہ کھلا شہدادی رونے والوں کو طاقت دیجے ہاتھ جنابِ قاسم پر تاریخی برسہ دے دو فاطمہ زہرہ تمہیں دعایں دیں گی لشکر سمٹ رہا ہے لیکن یہ حسن کا بیٹا ہے حسن کا بیٹا ہے پانی کی پانی میں جس طرح سے مچلی پیر جاتی ہے قاسم پیر گئے کبھی تینے ہاتھ سوار کبھی پائیں ہاتھ سوار کبھی ادھر سر گٹے گرا کبھی ادھر سر گٹے گرا عزادار ہوں عزادار ہوں شہدادے کو سامنے سے کوئی مارنے والا نہیں تھا سامنے کوئی ٹکینی رہا تھا شہدادے پر کشت سے حملہ ہوا کہہ کا حملہ جرز کا حملہ گرز ہوندے نا ایک اہمی لوہا ہوتا ہے اس کے پیچھے لوہے کی چھلگی ہوتی ہے جب مختار نے قاسم کے پاتھن کو غرفتار کیا ہے تو اس سے یہ پوچھا یہ بتا کہ تُو نے کربلا میں کیا کیا اُت میں کہا میں نے گرز چلایا کہے بار چلایا کہے ایک بار چلایا تیرے گرز کا فزن کتنا ہے کہ مختار یوں سمجھ لو جب ہم کسی سوار کے گرز مانتے ہیں تو اس کی کمٹ ٹوٹ جاتی ہے سوار ہی ٹوٹ جاتی ہے سوار سوار زمین میں تن جاتا ہے حضرت مختار نے پوچھا تُو نے کس کے گرز مارا کہ یہ نہ پوچھو کہ نہیں پتا کس کو گرز مارا کہ جب غاسم جوشش ہو جات میں آگے بڑھ لہے تھے میں پیچھے سے آیا اور اب جو گرز مارا ارے غاسم کی کمٹ ٹوٹ گئی روٹے رہو روٹے رہو مہتم کرتے رہو سرو سینہ پیٹھتے رہو کہتا ہے ملون میں نے گرز مارا کسیم کی کمٹ ٹوٹی سنان نے نیزہ مارا ارے پینو کو پھاندہ و نیزہ ادار سے ادار گئی لیا جزاک اللہ جزاک اللہ زندہ بات ازادارو زندہ بات ازادارو حسین پر رونے والوں زندہ بات بس دو چار منٹ میں مجلس ختم ہو رہی ہے دو چار منٹ میں مجلس ختم ہو رہی ہے سن اتنا کم تھا کہ جب گھوڑے سے گرے تو پہلے چچا کو نہیں بکارا پہلے ماں کو بکارا ارے میں نے پڑھ دیا اب نے سن لیا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے مصیبت میں پڑھتا ہے تو ماں کو بکارتا ہے ماں کو بکارا حسین نے آواز دی میں آیا ارے حسین دوڑے لشکر بھاگا غاسم دھوڑے گیٹا پہ چچا 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 حسین چچا گرے آیا آیا میرے لال میں آیا میرے لال میں آیا میرے لال میں آیا ارے جب حسین پہنچے غاسم پہمال ہو چکے تھے روح رخصت ہو چکی تھی مو پہ مو رکھ دیا اے میرے لال مہنڈی کا جلوز اٹھانے والوں رو رو گیا جلوز اٹھانا ابھی تمہاں اٹھاؤگے نا دابوت اٹھاؤگے نا جلوز میں دھیلے جاؤگے نا ہائے کاسم ہائے کاسم جس کو حسین نے گود میں اٹھا کے بٹھانا تھا اب اس دولہ کی میاد غیموں کی طرف جا رہی ہے ریدہ بچائی گھڑے اٹھائے ایک درم سے پاس ایک درم چالی ایک بار حسین رو رہے ہیں ہائے ناسیم ہائے ناسیم ہائے ناسیم مان گئی لانجے پا گر گئی اے میرے لال اے میرے لال دولہ اے سے آتے ہیں اے میرے لال ہائے ناسیم ناسیم